بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ دوستو آج ہم بنائیں گے کیمہ ویجیٹیبل کچوری کی ریسپی کیمہ ویجیٹیبل کچوری ویسے تو ہر علاقے میں ہر جگہ پہ علیدہ علیدہ طریقے سے بنائی جاتی ہے لیکن میں آپ کو اس کے اندر جو سیکرٹ ہے وہ بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے خستہ کیسے کرنا ہے جب ہم کچوری توڑے بلکل ہماری خستہ سی مزیدار سی ہو چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں کچوری بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ہم چار کب میدہ لیں گے اور اس کے اندر ہم نے نمک شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون پھر اس کے اندر ہم نے گھی شامل کرنا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون اس کے اندر گھی شامل کریں گے گھی ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح مسلنا ہے میدے اور گھی کو تو سمجھ لے کہ یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہاں پہ ککنگ آئل کا استعمال نہیں کرنا گھی ڈالنا آپ نے اس کے اندر اور اچھی طرح مسلنے کے بعد پھر ہاتھ کے ساتھ پکڑ کے دیکھنا یہ بائنڈ ہو رہا ہے اگر نہیں بائنڈ ہو رہا تو تھوڑا سا گھی اور ڈال لیں لیکن یہ تین ٹیبل سپون سے بائنڈ ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر میں نے پانی ڈال کے اس کی ڈو تیار کی ہے تو آدھے گھنٹے کا اس کو ریسٹ دے دیں گے دوسری طرف اس کی فیلنگ تیار کریں گے یہاں پہ تقریباً تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیں گے اس کے اندر ہم نے چار جوے لسن کے اس کو بریق چاپ کر لیا ہے یہ اس کے اندر شامل کر کے تقریباً اس کو 30 سیکنڈ کے لیے ٹوست کریں گے پھر اس کے اندر دو میڈیم سائز کے پیاز اس کو بریق چاپ کرنا ہے یہ اس کے اندر شامل کرنے ہے اور پیاز کو ہم نے یہاں پہ فل نہیں پکانا مطلب براؤن نہیں کرنا صرف اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو پکانا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے پیاز تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو اس کے اندر آدھا کلو چکن کا کیمہ شامل کریں گے جب چکن کا کیمہ ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو کیمہ تھوڑا سا نا جب یہ پکتا ہے وائٹ ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ موٹی فارم میں آ جاتا ہے تو ہم نے چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح میچ کر کے بریق کر لینا ہے اور کلر وائٹ ہونے تک اس کو پکا لیں گے جب کیمہ کا کلر وائٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اس کے اندر کٹی لال مرچ شامل کریں گے یہاں پہ اس کے اندر ون ٹی سپون کالی مرچ پورڈر ون ٹی سپون لال مرچ اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر گرم مسالہ پورڈر شامل کریں گے گرم مسالہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے باقی اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد جب مسالہ اچھی طرح اس چکن کے اندر مکس ہو جائے تو پھر ہم نے اس چکن کو تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے گلانا ہے ویسے تو کیمہ جلدی سے پک جاتا ہے لیکن اس کو بھی جب اچھے سے گلا ہو تو پھر یہ بہتر ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور ہم نے اچھی طرح مکس کر کے اور اس کو تقریباً یہاں پہ کور کر دینا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے بلکل ہلکی سی آگ پہ اس کو کور کر دیں گے تو یہ دم پہ کیمہ بلکل پک جائے گا سوفٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ دیکھے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں کیمہ اچھے سے گل چکا ہے ابھی کچھ ویجیٹیبل اس کے اندر ڈالیں گے یہاں پہ دو شملہ مچ تھی بڑے سا ہے اس کی اس کو بریک چاپ کر لیا ایک پھول بندگوبی کا تھا بندگوبی کو بھی دیکھے بریک بریک چاپ کیا ہوا ہے یہ اس کے اندر شامل کریں گے شملہ مچ کو گلانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا بندگوبی تقریباً ایک دو منٹ میں گل جاتی ہے تو تقریباً ہم ٹوٹل اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکا لیں گے مزید اسی دوران اس کے اندر تین سبز مچیں اس کو بھی بریک چاپ کر لیا یہ شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر چلی سوس شامل کریں گے اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر سویا سوس شامل کر دیں گے یہاں پہ ہم نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے پکانا ہے اور اس کے اندر پانی بغیرہ نہیں ہونا چاہیے جب پانی ہوتا ہے نا تو پھر ہماری جو کچوری ہوتی ہے وہ اندر سے پھٹ جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو اچھی طرح پانی اس کا خوش کر لینا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پانی اس کے اندر نہیں ہے بلکل یہ خوشک ہو چکا ہے تو ابھی اس کو تھنڈا کر لیں گے میزے کو اور دوسری طرف ہم گھی لیں گے تقریباً یہاں پہ تین سے چار ٹیبل سپون گھی لیں اس کے اندر ہم میٹھا سوڑا شامل کریں گے ہافٹی سپون اور چار ٹیبل سپون اس کے اندر ہم کون فلور شامل کریں گے اس کا ہم نے ایک پیسٹ تیار کرنا ہے یہ ہم کچوری کے اندر استعمال کریں گے یہ کچوری کو خستا اور کرنچی کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس کے اندر جو ہم نے گھی ڈالا ہے وہ پہلے ہی جمع ہوا تھا اگر تو گھی پگلا ہوئے آپ کے پاس تو آپ اس کو مکس کر کے فریج میں رکھ دے اس کی فارم اس طرح کی ہونی چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے میہدہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کی جو ڈو ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا گھوننا ہے تاکہ یہ مزید سمود ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے تو دیکھیں آپ ابھی سے یہ کتنی زیادہ سمود ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اس طرح کی ڈو ہونی چاہیے ابھی میں آپ کو اٹھا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہونی چاہیے یہ لچیلی سی جو سموسا کی ڈو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس سے ہارڈ ہوتی ہے تو یہ تھوڑی سی اس سے سوفٹ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی ہم نے اس کا ایک رول بنانا ہے تو یہاں پہ فنگر ڈال کے اس کو کٹ لیں گے دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پہ ہم اس کا ایک رول تیار کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے تاکہ جو ہم کچوریاں بنائیں وہ ساری برابر بنیں کوئی بڑی چھوٹی نہ ہو تو یہاں پہ ہم برابر اس کے جو پیڑے ہیں یہ کٹ لیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ چار کپ سے تقریبا ہماری کوئی سات اٹھ کچوریاں بن جائیں گی تقریبا چار کپ کی نو کچوریاں تیار ہوئی ہیں اور ایک چھوٹی سی ٹوٹل دس ہو گئی ہیں تو ابھی ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس طرح سے اس کو ہم فالڈ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ابھی ہم نے اس کے سمپلی پیڑے بنانے ہی دیکھیں اس طرح سے تو اس طرح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے لیئر بنانی ہے اس کے تھوڑے بہت اس کے اندر لچے بھی ہونے چاہیے اور یہ کرسپی بھی ہونے چاہیے تو سارے پیڑے اس طرح سے کر کے پھر ہم نے اس کو ایک بال میں ٹرانسفر کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے ابھی یہاں پہ تھوڑا سا ڈالنا جی کوکنگ آئل اس سے یہ ہوگا کہ مزید اس کے اندر خستہ ہوگی اور زبردست ہی ہوگی تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال لیں اور تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو اسی طرح سے ہم نے چھوڑ دینا ہے اور تقریبا جب بیس منٹ گزر جائیں اس کو تو پھر ہم ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کو بیلن کی مدد سے تھوڑا سا بیل لیں گے یہ دیکھیں ساری سائیڈوں سے اس کو بیل لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پھر اس طرح سے اور اچھی طرح اس کو کھول لیں گے اور ابھی اس کو کھولنے کے بعد بری کرنے کے بعد ابھی جو ہم نے پیسٹ تیار کیا یہ اس کے اوپر اپلائی کریں گے یہ دیکھیں فنگر کے ساتھ اس طرح آپ یا کسی برش کے ساتھ یہ پیسٹ لگا دیں ساری اس روٹی کے اوپر اچھا دوستو یہاں پہ پیسٹ اپلائی کرنے کے بعد ابھی ایک کانر ہم نے پکڑنا ہے اس طرح سے بند کرنا ہے پھر دوسرا اس سائٹ پہ رکھنا ہے پھر لیفٹ اور رائٹ سے تو اس طرح ہم نے اس کی پوکٹس تیار کر لینی ہے ابھی سارے جو پیڑے تھے نا اس کی پوکٹس تیار کر لیں گے اور یہ پوکٹ تیار کرنے کے بعد ابھی ایک ہم لیں گے پوکٹ اور اس کو دوبارہ سے ہم اس طرح پریس کریں گے اور ابھی یہاں پہ ہم نے اس کو پھر فولڈ کرنا ہے تو اسی طرح سے دیکھیں چاروں کونے ہم نے اس کے درمیان میں دبا دینے ہیں دیکھیں اس طرح پکڑ کے اس طرح سے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر یہ کورنر جو بچ گئے ہیں یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے تو اس کے بعد ہم اس کا ایک بال مطلب پیڑا تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو سارے پیڑے اسی طرح سے ہم ریڈی کر لیں گے اور تقریباً اس کو پانچ دس منٹ کا ٹائم دے دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کی کچوری تیار کرنی ہے فائنل پہلے ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کی ٹکی بنا لینی ہے اور پھر جو اندر والی سائیڈ اس کو اوپر لے آنا ہے جو پیڑے کے نیچے ہوتی ہے سائیڈ جس کے اندر ہم نے اس کی گرا وغیرہ لگائی ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی بیلن کی مدد سے اس کی سائیڈیں پہلے دبائیں گے تھوڑی سی بریق کریں گے اور تھوڑی سی درمیان میں سے بریق کریں گے بہت زیادہ آپ نے اس کو بریق نہیں کرنا ورنہ یہ پھٹ جائے گی تو بس مناسب سا بریق کر کے پھر اس کے اندر اس کی فیلنگ ڈالنی ہے دیکھیں فیلنگ ڈالنے کے بعد سیمپلی ایک سائیڈ ایک کورنر اٹھائیں گے اور دوسرے کے ساتھ ملا کے اس طرح سے ہم دبا دیں گے دبانے کے بعد پھر ایک کورنر اٹھائیں گے اور اس کو دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے اور یہ کورنر دبانے کے بعد ہم نے جو اس کا یہ مو کھلا نا سائیڈوں سے یہ بھی باندھ کر دینا یہ دیکھیں اس طرح سے تو ساری سائیڈوں سے کوئی بھی جگہ کھالی نہیں ہونی چاہیے ساری سائیڈوں سے اچھی طرح آپ نے اس کو باندھ کر دینا اور یہاں پہ دیکھیں اگر یہاں پہ کوئی سراخ بغیرہ رہ گیا تو پھر ہمارا جو کچوری کا امیزہ ہے نا وہ باہر نکل جائے گا فرائنگ کے دوران اسی طرح سے ساری کچوریاں ریڈی کر کے اور پھر ہم نے اس کو ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا پریس کرنا ہے یہ دیکھیں جو فرائی کرنی ہے تب اس کو پریس کرنا ہے تو اس کی سمجھے لے کے ایک ٹکی ٹائپ بنا لینی ہے یہ دیکھیں پھر اندر والی سائٹ سے بھی اس کو پریس کر لیں گے پھر آپ نے یہاں پہ اس کو آئل میں ڈالنا ہے آئل ہمارا بلکل لو ٹو میڈیم ہے تو بلکل لو ٹو میڈیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے ہائی فلیم نہیں کرنا ورنہ یہ فوری سے جل جائے گی اندر سے کچھی اور اوپر سے جل جائے گی تو یہ تقریبا کچوری بننے میں بیس منٹ لگیں گے ٹوٹل یہاں پہ ہلکی سی آگ پہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور آگ کی میں آپ کو کنڈیشن دکھا دیتا ہوں فلیم ہمارا کتنا ہونا چاہیے یہ دیکھیں فلیم ہمارا تقریباً اتنا ہونا چاہیے لو ٹو میڈیم تو ابھی تقریباً ہمیں سات سے آٹھ منٹ گزرے ہیں تو کچوریوں کی کنڈیشن دیکھیں یہ اچھے سے پھولنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور تقریباً دس منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں ابھی دس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں نیچے والی سائٹ سے ماشاءاللہ سے پک گئی ہے اور ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اوپر سے دیکھیں کچوریاں کتنی زبردست پھول رہی ہیں تو بس اسی طرح سے سلو سلو اس کو پکانا ہے تیزی نہیں کرنی جلدی نہیں کرنی ورنہ کچوریاں ہماری خراب ہو جائیں گی جل جائیں گی تو یہاں پہ میں نے دس دس منٹ دونوں سائٹوں سے اس کو پکا لیا اور خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اس کے اوپر ابھی فائنلی جو اوپر والی سائٹ اس کو ایک دفعہ نیچے کریں گے تاکہ مزید جو اس کے اندر تھوڑی بہت کسر ہے وہ بھی نکل جائے تو اس طرح آپ نے اس کو تسلی سے پکانا ہے پھر کچوری آپ کی بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی شاندار ریڈی ہوگی اور انشاءاللہ آپ یہ کچوری بنائیں گے اور بزار کی کچوری کھانا ہی بھول جائیں گے آپ کہیں گے میں نے گھر پہ ہی بنانی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ابھی ریڈی ہو چکی ہیں ابھی آپ نے اس کو نکال لینا ہے باہر ابھی میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں اس کی فائنل کنڈیشن اور اس کا کرسپینیس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ پہلے اس کی سکین چیک کریں کتنی زبردست اور خوشبویں یقین کریں جیسے کسی ہلوائی کی دکان سے خوشبویں آ رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے اس کچوری کی خوشبو پورے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے اور دور دور تک جا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کچوری ہماری کتنی پرفیکٹ ریڈی ہوئی ہے تو اسی طرح سے ہم ساری کچوریاں فرائی کر لیں گے اور فائنلی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست اوپر سے آپ اس کی سکین دیکھیں کتنی کرسپی ہے اور ابھی میں آپ کو کٹ کے دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ اندر سے کتنی زبردست تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو کٹ لیں گے تو آپ اس کی کرسپینیس چیک کریں ماشاءاللہ سے تو بہت ہی بہترین بہت ہی پرفیکٹ اور زبردست کچوری ہماری گھر پہ ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی بلکل بزار جیسی کمرشل کچوریاں اگر گھر پہ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے ریسپی کو فالو کیجئے گا اور اس ویڈیو کو فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دے تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے اور مزید اچھی ریسپیز کے لیے اچھی ویڈیوز کے لیے سمیولا فوڈ سیکرٹ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جب بھی میں اس طرح کی کوئی مزیدار سی ریسپی اپلوڈ کرو تو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کا بیل نوٹیفکیشن اون کر لیا کریں بیل نوٹیفکیشن سے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گا تو یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کچوری کی لک آؤٹ کلاس تو اسی کے ساتھ دے اجازت شکریہ اللہ حافظ